چھتر پر میں گوریہار تھانا شیط کے کسان رام راجہ دکشت نے پولیس عدیقشک کو ایک شکایتی آبیدن دیت ہوئے بتایا کہ گوریہار تھانا پروہاری جسوانت سنگھ نے بے وجہ ان کے پریوار پر آبکاری ایکٹ کے تحت معاملہ درج کیا ہے پریوار نے یہ بھی آروپ لگایا کہ ان کے پریوار اور مہلاؤں کے ساتھ پولیس نے مار پیٹ کی ہے پیڑت پریوار نے اب پولیس عدیقشک سے نیائے کی گوہار لگائی ہے چھتر پر میں لگاتا اور پولیس پر آروپ لگائی جا رہے ہیں علی پر نوازی راجہ رام دکشت نے پولیس عدیقشک کو آبیدن سوپا جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا پورا پریوار کھیت پر فصل کی کٹائی کر رہا تھا تب ہی گوریہار تھانا پروہاری جسوانت سنگھ اور ان کی پولیس ٹیم آئی اور ان کے پریوار کے صدقوں کو اپنے ساتھ تھانے گیا آئی ان لوگوں پر آپکاری ایکٹسائیت بیوین دھارہوں کے تحت فرضی معاملہ درج کر دیا گیا ان کے پریجنوں نے یہ بھی عارف لگایا ہے کہ پولیس نے محلاؤں اور ان کے پورے پریوار کے ساتھ مار پیٹ کی پریوار کے لوگوں نے پولیس عدیقشک سے معاملے کی نشپکش جانچ کے ساتھ تھانہ پروہاری کے اوپر کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے پیڑت پریوار نے تھانہ پروہاری کے بھائی پر بھی جنبیر عارف لگایا ہے پیڑت پریوار نے بتایا کہ گاؤں کے کچھ لوگوں سے ان کا بیواد ہے جس کے چلتے ان کے کہنے پر تھانہ پروہاری دورہ فرضی معاملہ درج کیا گیا پریشان پریوار نے کہا کہ اگر انہیں نائے نہیں ملا تو ایس پی آفیس پر دھرنے پر بیٹھ جائیں گے وہیں اس معاملے میں ایس پی سچین شرما کا کہنا ہے کہ پیڑتوں کی شکایت پر جانچ کروائی جاری ہے جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف کروائی کی جائے یہ ایسے سات لوگ آئے اور رامپال دیچھت اور آسوک دیچھت اور ریتو راج دیچھت اور بھرت دیچھت کو اٹھا کے لے گئے اور ہم سے بولے کہ تم چلے آنا اور کاغت لے کے چلے آنا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا کے تھانے لے آئے ہم کاغت لے کے جب تھانے گئے تو ان کی مار پیٹ کر رہے تھے ہم نے کاغت دیچھائی ہم نے کہا سر یہ کاغت دیکھ لی جئے اور کاغت اپنی رجسٹی دکھائی تو بولے کہ یہ رجسٹی کی ٹھوٹو کا پی کرا کے لاؤ تو ہم اپنی ٹھوٹو کا پی کرا کے دی پھر اس کے بعد میں وہ بولے کہ ہم نے بولے کہ آپ اس کی آپ وہ نکلا کے نکل نکلا کے لاؤ تو ہم نکل نکلا کے لے کے گئے آپ اتنے سمیں سام کے چھ بج رہے تھے ہم نے کہا کہ سر اب سب کاغت دیکھ لئے ہو اب آپ چھوڑ دو تو بولے ہم نہیں چھوڑیں گے ہم کو پچاس آزار روپے دے ہو تو ہم چھوڑ سکتے ہیں نہیں ایسا ایسے جا کے سیدھا ڈائیڑکٹ بات کریے آپ تو ہم ایسا ای کے پاس گئے ایسا ایسے ہم نے کہا کہ سر ہمارے پاس پیسے تو اتنے نہیں ہیں وہ بولے کہ کچھ بہت کم زیادہ ہو جائیں گے نہیں ہم ایسا فرجی کیس ٹھوکیں گے کہ سالے تم زندگی بھریاد کرو گے اور انہوں نے وہی پکریہ کی صبح صبح پہاہر جب ہم سام کے اتنی سامنے اپنے گھر چلے آئے تو صبح پہاہر انہوں نے ہم گئے تو اپنے پیتا جی سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دارو اور ایک بائیک اور پچس ستہ ایس کا کیس ہمارے لگا دیا ہے ہر جی سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا پھلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راجدیتی سے اوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز